ملکہ مشہور و معروف صاحبِ بیاض جنابِ مدسر صاحب اپنی مخصوص آواز میں جنابِ فاطمہ زہرہ کی خدمتِ بے کسپناہ میں نوحہ خانی و سینہ زنی کا مقدس نظرانہ پیش کرنے کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں اولاً یہ کلام پیش کریں گے اس کے بعد مسائب کے اشار پیش کریں گے اگر یہ تذکرہِ کربلا نہیں ہوتا اگر یہ تذکرہِ کربلا نہیں ہوتا زمانے والے سمجھتے خدا نہیں ہوتا اگر یہ تذکرہِ کربلا نہیں ہوتا آپ حضرات متوجہ ہو جائیں مخاطب ہو جائیں میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں سرزمینِ ببرکہ کا یہ تاریخ ساتھ جلوسِ اماری اپنی تمام تر رانائیوں اور حسن و جمال کے ساتھ اپنی تمام تر دیرینہ روایات کے ساتھ اس سرزمین پر مرقد ہے اور اس سرزمین پر پہلی بار مدسر جون پوری نوحہ پیش کرنے کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں کہ اگر یہ تذکرہِ کربلا نہیں ہوتا زمانے والے سمجھتے خدا نہیں ہوتا ارے حسین کرتے نہ سجدہ اگر تہے خنجر کسی کو کعبے کے رخ کا پتا نہیں ہوتا حسین کرتے نہ سجدہ اگر تہے خنجر کسی کو کعبے کے رخ کا پتا نہیں ہوتا پاک دل پاک نصب چاہیے تمام مزادار ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں جو دور ہیں میں ان سے خزارش کر رہا ہوں کہ قریب آ جائے جو دور ہیں ان سے خزارش کر رہا ہوں کہ وہ قریب آ جائے وہ چائے بھی نہیں نوش فرما رہے ہیں چائے کی اسٹال پر بے وجہ کھڑے ہوئے ہیں چائے کا بٹنا بھی ملتوی ہو چکا ہے لہٰذا وہاں سے آپ حضرات یہاں عمل اور حرکت زندگی کی علامت ہوا کرتا ہے قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو ہم کو یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو ہم کو یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں ہندوستان کے موچھون معروف صاحب بیاض آپ کی سرزمین پر پہلی بار نوہاریز ہونے جا رہے ہیں مدسر جونپوری کی شخصیت محتاج تعرف نہیں ہے اگر یہ تذکرہ کربلا نہیں ہوتا زمانے والے سمجھتے خدا نہیں ہوتا حسین کرتے نہ سجدہ اگر تہے خنجر کسی کو کعبے کے رکا پتہ نہیں ہوتا آپ اضادار ہیں اپنی عظمت اپنی اہمیت اپنی آفادیت کو آپ پہچانے جناب فاطمہ زہرہ اس ماتم قضے میں موجود ہیں ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے تو میں احالیان بستی سے گزارش کر رہا ہوں جو مہمانان ان کے گھروں میں آرام کر رہے ہیں ان سے گزارش کریں التماز کریں التجا کریں اپیل کریں نویزن کریں کہ آپ ماتم قضے میں جائیں نوہاکانوں کی حوصلہ افضائی کریں ماتمداروں کی حوصلہ افضائی کریں یہ شب سونے کی شب نہیں ہے ازاداروں یہ شبیں اٹھائیس ہے امام مظلوم اس شب کو رات بھر جاگتے رہے آپ حضرت ہم سے بہتر جانتے ہیں لہذا یہ سونے کی شب نہیں ہے جو مہمان آئے ہوئے ہیں وہ بسترے راحت کو چھول کر ماتم قضے میں آ جائے اور اپنے ثواب میں اضافہ کریں اپنے از عظیم لبھے کو عبادت میں تبدیل کر دیں اور جو احالیان بستی جو وارثانے محلہ ہیں احالیان محلہ ہیں احالیان بستی ہیں ان سے بھی میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنے بسترے راحت کو چھول کر اپنے آرام قضے کو چھول کر ماتم قضے کی طرف ہجرت کریں یہ ہجرت ان کے لئے ثواب کا باعث ہوگی میں تمامین حضرات کی خدمت میں صرف ایک بند پیش کر رہا ہوں اس کے بعد جناب مدسر جون پوری ہوں گے اور آپ حضرات کی سماتے ہوں گی کہ پاک اپنی عظمت پہتانے پاک دل پاک نصف چاہیے اس غم کے لئے پاک دل پاک نصف چاہیے اس غم کے لئے کاندے مقصوص ہیں ابباس کے پرچم کے لئے کاندے مقصوص ہیں ابباس کے پرچم کے لئے ارے ہاتھ ہر شخص کے اڑتے نہیں ماتم کے لئے ہم کو ہم کو اللہ نے بھیجا ہے محرم کے لئے ہم کو ہم کو اللہ نے بھیجا ہے محرم کے لئے اس پہ عباس کے پرجم کا گناہ سایا ہے ارے مجلس شہنے ہمیں ماں کی طرح پالا ہے مجلس شہنے ہمیں ماں کی طرح پالا ہے آئیے آپ حضرات سے مخاطب ہونے جا رہے ہیں جناب مدسر جان پوری پہلی بار آپ کے دیار میں حاضر ہی ہو رہی ہے نوہے خانی کے ذنچلے سے میں بینہ کسی تمہید کے میں نوہے کے چند بند حاضر کرتا ہوں برادہ فرمائیں گے ہمارے نجل بھائی با حکمتہ اب تو میں یہاں حاضر ہوں میری آواز سے آواز میرا کر میرا ساتھ دیجئے جتنی بہنین میرا ساتھ دیں گے میں فیش کرتا ہوں علم اباس کا شاہ کا تازیہ سجایا جا رہا ہے علم اباس کا شاہ کا تازیہ سجایا جا رہا ہے علم اباس کا شاہ کا تازیہ سجایا جا رہا ہے علم آباس کا شاہ کا تازیہ سجایا جا رہا ہے علم آباس کا شاہ کا تازیہ سجایا جا رہا ہے علم آباس کا شاہ کا تازیہ سجایا جا رہا ہے جسے بننا ہے حر ازا خانے چلے بلایا جا رہا ہے علم آباس کا شاہ کا تازیہ سجایا جا رہا ہے علم آباس کا شاہ کا تازیہ سجایا جا رہا ہے کوئی پوچھے اگئے کہ ہے کیا فائدہ بتاؤ تو ذرا ہمیشہ پیر کا تو بتلا دو انہیں جو سجایا جا رہا ہے علم آباس کا شاہ کا تازیہ سجایا جا رہا ہے علم آباس کا شاہ کا تازیہ سجایا جا رہا ہے جو دیکھو داشت میں اے ازا ہونے لگی جو زندہ فکر تھی جوا ہونے لگی اٹھو اے خر اٹھو سوئے کر بل چلو بنایا جا رہا ہے علم آباس کا شاہ کا تازیہ سجایا جا رہا ہے علم آباس کا شاہ کا تازیہ سجایا جا رہا ہے ستم موقات میں قیامت تک رہے ستم رسوا ہوا زمانہ یہ کہے تبس اسے اسے سر مقتل تبھی بنایا جا رہا ہے علم آباس کا شاہ کا تازیہ مل کر بولے سجایا جا رہا ہے علم آباس کا شاہ کا تازیہ سجایا جا رہا ہے عزا خانے میں کے جب منظر دکھا کہیں پر چم سجا کہیں جھولا رکھا کہیں پر تازیہ کہیں پر تازیہ شاہ مصلوم کا بنایا جا رہا ہے علم آباس کا شاہ کا تازیہ سجایا جا رہا ہے علم آباس کا شاہ کا تازیہ سجایا جا رہا ہے مدد کو آئیے علی ملتزا کہ کنبا تاشت میں ہوا ہے بیردہ انہیں دربار میں بھرے بازار میں پھر آیا جا رہا ہے علم آباس کا شاہ کا تازیہ سجایا جا رہا ہے علم آباس کا شاہ کا تازیہ سجایا جا رہا ہے جری کے ہاتھ کو قلم جس نے کیا وہ اپنا پید ہے ستم جس نے کیا مگر ہر ملک میں جری کا یہ علم اٹھایا جا رہا ہے علم آباس کا شاہ کا تازیہ سجایا جا رہا ہے علم آباس کا شاہ کا تازیہ سجایا جا رہا ہے یہ ہے فرشِ عزا یہاں جھو آئے گا دعاِ سیدہ وہ لے کے جائے گا مقدر ہر بشے سجایا جا رہا ہے علم آباس کا شاہ کا تازیہ سجایا جا رہا ہے علم آباس کا شاہ کا تازیہ سجایا جا رہا ہے کہیں تے حاضری کہیں نظرِ امام کہیں لنگے لتے کہیں پانی کجا جو پیاسا ہے اسے بنا کر دیکھئے پلایا جا رہا ہے علم آباس کا شاہ کا تازیہ سجایا جا رہا ہے علم آباس کا شاہ کا تازیہ سجایا جا رہا ہے جو آزم نے لکھا یہ لوحہ شاہ کا کہیں مجلس میں جب متصر نے پہا تو یوں لگنے لگا کہ منظر دشت کا دکھایا جا رہا ہے علم آباس کا شاہ کا تازیہ سجایا جا رہا ہے علم آباس کا شاہ کا تازیہ سجایا جا رہا ہے عزادر نے مظلوم کرولا اب یہاں سے ایک مسائب ملاجہ فرمائیں گے میں طوام مومنین کے جان پیش کرتا ہوں بہت گریہ ہیں اس نوے میں اس نوے میں شرکت کریں گے انشاءاللہ بہت گریہ کریں میں پیش کرتا ہوں کہ مولا حسین صبح دہوں کا ایک منظر ہے ملائدہ فرمائیں گے انشاءاللہ بہت گریہ کریں گے میں پیش کرتا ہوں میں پیش کرتا ہوں سماعت کریں گے کہ جب شمر خنجر لے کر آگے بڑا ہے تو بیوی زہرہ نے کیا بین کیا ہے اس نوہیں ملائدہ فرمائیں گے مومن جہاں جہاں سماعت کریں انشاءاللہ بہت گریہ کریں گے دن ڈھلا صبح دہوں کی جو نمودار ہوئی گھر گیا نہ رہے غیعہ دہاں میں حسین بان علی آسما سر خواہ ہوا اور رہے زمین کا پہ گئی لے کے جلاد بہا جانبِ سروے جو چھری اے آزادار اے آزادار ہو بیا کے ہی سے کروں ہوں مل سے ایک دکھیاری یہ ماں کہتی تھی تھیرن میں روکے شمر خل جرنا چلا 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 شابر ہو جائیں سواب میں شریف ہو جائیں شمر خنجر نہ چلا شمر خنجر نہ چلا روح زہرا نے کہا شمر خنجر نہ چلا شمر خنجر نہ چلا شمر خنجر نہ چلا شمر خنجر نہ چلا بلادہ فرمائیں یہاں سے بند بلادہ کریئے گا شمر خنجر نہ چلا اس کو بہجانے لفرزندے پیم بے چین ہے دل کا میرے روح پیم بے ہے یہ اس کو بہجانے لفرزندے پیم بے ہے یہ چین ہے دل کا میرے روح پیم بے ہے یہ ظلم سید پہ نگھا شمر خنجر نہ چلا شمر خنجر نہ چلا جس کو خط بھیجے کہ اس رب سے بلائے ظالم خون پانی کی طرح اس کا بہائے ظالم جس کو خط بھیجے کہ اس رب سے بلائے ظالم خون پانی کی طرح اس کا بہائے ظالم اس کو کہتے ہیں دوا شمر خنجر نہ چلا 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 اس کا گہوارا جھلانے کو فرشتے آئے ہیں پیرہن خرد سری زوان ہے اس کا آلائے اس کا گہوارا جھلانے کو فرشتے آئے ہیں پیرہن خرد سری زوان ہے اس کا آلائے ہیں یہ نازوں کا پزہ شمر خنجر نہ چلا شمر خنجر نہ چلا شمر خنجر نہ چلا میرے بیٹے پیس تم کرنے سے کیا پائے گا چھوڑ دے اس کو پیمبر کی دعا پائے گا میرے بیٹے پیس تم کرنے سے کیا پائے گا چھوڑ دے اس کو پیمبر کی دعا پائے گا کرنا سر تن سے جھدا شمر خنجر نا چلا شمر خنجر نا چلا شمر خنجر نا چلا اللہ اللہ فرمائے دو تین مدہوں اللہ اللہ فرمائے اس کو پیمبر احمد تبا کرتا شمر خنجر نا چلا وارس کعبہ ہے احمد کا نوازہ ہے یہ تیرا مہمہ ہے کئی روز کا پیاسہ ہے یہ تیرا مہمہ ہے کئی روز کا پیاسہ ہے یہ کھوڑا سا پانی پیلا شمر خنجر نا چلا شمر خنجر نا چلا شمر خنجر نا چلا لاش فرزندے جوا کی ہے اٹھائی اس نے ننھے صغر کی لہدرن میں بلائی اس نے چور زخموں سے ہوا شمر خنجر نا چلا شمر خنجر نا چلا شمر خنجر نا چلا رحم خیانہ ستم گرنے مدسرن میں پین کرتی رہیمی آر یہ کما بن میں رحم کھایا نہ ستم کرنے مدر سرن میں پین کرتی رہی میں یار ایک ماں بن میں شمر خل جرنا چلا شمر خل جرنا چلا شمر خل جرنا چلا